اسلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی حدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایناس تصریف کشف ماجوب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کو زندگی میں مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف الماجوب کو پڑے اسے مرشد کامل کا کام دے گی آج میں انہی کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو ہوں آپ تک پہنچ سکے لیکن ایک دن ایک سید زادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا حضرت میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکاة بھی نہیں لے سکتا آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں آپ میری کچھ مدد کر دیجئے آپ نے اس کو عزت و تقریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے خانکہ میں تو خادم نے عرض کیا یا سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا آپ نے سید زادہ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کریں وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا مگر مسلسل تین دن گزر گئے کوئی نظر و نیاز خانکہ میں نہ آئی سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں اور میری تو یہاں کوئی مدد نہیں ہو سکی آخر کر اس نے واپس جانے کیلئے اجازت طلب کی حضرت معبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ میمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے آپ نے اس کو چند پل کیلئے روکا اور اپنے اندر جا کر اپنے نالین یعنی جوتے دے دیئے اور کہا بھائی میرے پاس اس کے سوا تمہیں دینے کیلئے کچھ نہیں ہے وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور کہنے لگا کہ کہاں پرانے اور بسیدہ جوتوں کا میں کیا کروں گا اور دوسری طرف امیر خسرو جو کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کے خلیفہ تھے ترجاتی سفر سے واپس آ رہے تھے اور رات پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خشبو آ رہی ہے آپ کے ساتھی بولے امیر حضرت محبوب الہی کا آستانہ جو کہ دلی سے کافی دور ہے تو آپ کو ان کی خشبو کیسے آ گئی مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خشبو وہیں سے آ رہی تھی آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا کہ تم نظام الدین کی خانکہ سے آ رہے ہو کیا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا ہاں آپ نے اشتیاق سے پوچھا کیسے ہیں میرے مرشد وہ شخص بولا وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کیلئے گیا تھا مگر کچھ مدد نہیں ہوئی اور اپنے پرانے اور بسیدہ جوتے مجھے ضرور دے دیئے انہوں نے یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہوگی اور کہنے لگے کہ کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین تو اس نے ایک کپڑا کھول کر رکھ دیا آپ نے اس کو پکڑا اور چوما اور اپنی آنکھوں پر لگایا اور کہنے لگے کیا تو ان کو بیچے گا اس نے کہا امیر کیوں مزاق اڑا رہے ہو میرا امیر خسرو بولے مزاق نہیں ہیں میرے پاس اس وقت سات لاکھ سکے ہیں وہ لے لو اور میرے مرشد کے نالین مجھے دے تو اگر چاہا تو دلی جا کر مجھ سے اور رکم بھی لے سکتے ہو سات لاکھ سکوں کا سن کر وہ سید زیادہ چکرا گیا اور بولا نہیں بس میرا تو چند ہزار سکوں سے گزارہ ہو جائے گا مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو سات لاکھ سکے دیئے اور سات اسیائی اور تحریر دے دی تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ اور پھر امیر خسرو اسی حالت میں خان کا مرشد میں داخل ہوئے جوتے دستار میں لپیٹ کر رکھے ہوئے تھے اور سر پر رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور زاروں کتار رو رہے تھے حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا خسرو ہمارے لئے کیا لائے ہو امیر نے جواب دیا یا سیدی آپ کے نالین یعنی جوتے لائے ہوں تو آپ نے کہا کہ کتنے میں خریدے تو امیر خسرو نے جواب دیا حضور سات لاکھ سکے دے کر تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بہت سستے خرید لئے تو حضرت امیر خسرو بولے حضور اگر وہ میری جان بھی مانگ لیتا تو میں نالین کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دیتا یہ تھی ان کے اپنے مرشد سے محبت اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کا مقام معرفت جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شیر پڑا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کیوں نہ کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں ہمیں اولاد رسول کے نالین کی اتنی قیمت اور وقت ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی کیا بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرشد کامل کی صوبت میں رہ کر ان کے عداب کو بجار لاکر ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائم